وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُلْقًا اللَّهُ اِمَّنُّ اللَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبینا محمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام کائنات کے لئے ہے اور تمام انسانوں اور جنات کی طرف آپ اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی نبوتیں محدود تھی کسی قبیلے تک محدود تھی کوئی کسی ملک اور شہر تک محدود تھی لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تمام دنیا والوں کے لئے ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اعلان کرایا فرمایا گیا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیع اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی اس کو ذکر کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مناقب بے شمار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا اور سب سے بلند اور سب سے عظیم مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ ذات ہے کہ جن کے اخلاقِ عظیم کی خود اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں گواہی دی ان الفاظ کے ساتھ کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے بڑے مقام پر فائز کیے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اتنی بلند ہے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اتنا بلند مقام اتا فرمایا اور قرآن کریم میں اس کا اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری کائنات میں پوری دنیا میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العالمین کے ذکر کے بعد معن ہوتا ہے فورا ہوتا ہے جب بھی کوئی شخص کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی توحید کے اقرار کے بعد اللہ رب العالمین کی یکتائی اور توحید کی گواہی کے بعد فوراً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جب بھی کوئی شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے اسلام میں داخل ہوتا ہے یا کوئی بھی مسلمان اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی توحید کے اقرار کے بعد توحید کے اعلان کے بعد اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس درجہ بلند اللہ رب العالمین نے کیا ہے جب بھی کوئی شخص کلمے شہادت پڑھتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہ تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جب بھی کوئی شخص خطاب کے لئے کھڑا ہوتا ہے خطبہ مسنونہ پڑھے یا اختصار کے ساتھ وہ اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرے تو اس میں بھی ہر شخص اللہ کی حمد و سنہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے آپ کا ذکر کرتا ہے آپ کا ذکر خیر کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العالمین نے بلند فرمایا جو ساری دنیا میں برابر گونج رہا ہے ساری دنیا میں اذان کا نظام قائم ہے جہاں بھی مسلمان آباد ہیں نماز با جماعت کا احتمام ہے تو وہاں اذان دی جاتی ہے نماز کے وقت کو بتانے کے لیے نمازیوں میں نماز کا اعلان کرنے کے لیے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے تو جب بھی موہدن اشہدو اللہ الہ الا اللہ پکارتا ہے اس کے فوراً بعد اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بھی پکارتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس درجے بلند فرمایا کہ ہر جگہ ہر مقام پر چوبیس گھنٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے آپ کی رسالت و نبوت کا اعلان ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے آپ ہی کی وہ ذات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے آپ کی حیات طیبہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَحُونَ آپ کی عمر کی قسم وہ تو اپنی بدبستی میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کی حیات آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام کلمات کو جمع فرما دیا جامع کلمات یا جوامع کلم جس کو کہتے ہیں یہ صفت آپ کے اندر اللہ تعالی نے پیدا فرما دی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مختصر الفاظ میں نہایت مختصر جملوں میں اپنی بات بیان فرماتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے وہ ایک دریا ایک سمندر ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی اور یہ صفت تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کو جوامع کلم بنا کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جسے انبیاء سابقین نے جس کی آمد کی خبر جس کی نبوت و رسالت کی خبر بدشتہ نبیوں نے انبیاء سابقین نے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان آپ کی آمد کی خبر خوشحبری حضرت عیسی علیہ السلام نے دی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ سارے نبیوں سے اللہ تعالی نے اس بات کا اہد لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کی رسالت و نبوت کا اقرار کریں تمام انس اور جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی ہی وہ ذات ہے جس پر اللہ رب العالمین اور اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اور اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ بھی نبی پر درود و سلام بھیجیں جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے مسلمانوں تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو تو یہ مقام یہ شرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے تمام اہل ایمان کے لیے اسوہ اور قدوہ بنا کر بھیجا فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وہ ذات ہے جن کا ذکر تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار خوبیاں ہیں بے شمار آپ کی صفات ہیں اور بے شمار آپ کے فضائل و مناقب ہیں اللہ رب العالمین نے بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا اور اس بات سے اندازہ کر لیجے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا ہے سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے سب سے بڑی عظمت آپ کے لئے خاص ہے اللہ رب العالمین کی عظمت کے بعد تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوالوں کے لئے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہم افراد امت پر عائد ہوتے ہیں ہمیں ان حقوق کو سمجھنا چاہیے ان کا علم حاصل کرنا چاہیے اور ان حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہم افراد امت پر یہ ہے کہ ہم آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائیں آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کریں دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیر لکم فرمایا گیا کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لئے بہتری ہو صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہت اہم فرمان ہے فرمایا آپ نے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اُز ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر اس امت کا کوئی شخص خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی میرے بارے میں سنیں اس کے باوجود میری طرف بھیجی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا وَالْعَيَادُ بِاللَّهِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانِ نبوت کرنے کے بعد کسی بھی فرد کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ آپ کی رسالت و نبوت کا انکار کرے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب اور دین سے رہا ہو اگر وہ انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ جنت سے محروم ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول مانیں اور آخری نبی اور رسول مانیں کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول کسی بھی طرح کا نہیں آئے گا آپ پر نبوت و رسالت ختم کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں قرآن کریم کی اس آیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے آپ آخری نبی ہیں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ابو دعوود میں یہ حدیث موجود ہے کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کو مکمل مانا جائے یہ تسلیم کیا جائے کہ اب کوئی شریعت نازل نہیں ہوگی کوئی شریعت قیامت تک نہیں آئے گی جو شریعت کتاب و سنت کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آخری شریعت ہے اس کے بعد کوئی شریعت نازل نہیں ہوگی اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا اور اپنی نعمتوں کے تمام کرنے کا مکمل کرنے کا اعلان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر بھی ایمان لائے جائے کہ آپ معصوم ہیں خطا سے پاک ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو عصمت کی صفت عطا فرمائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے ہیں آپ کی عصمت کی یہ دلیل ہے اور یہ شان ہے کہ اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں فرماتے ہیں دین کے معاملات میں جو کچھ اللہ کی جانب سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے فرامین کا نزول ہوتا ہے وہی امت تک پہنچاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا فرمایا گیا کہ اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لاتے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے اللہ کی طرف کسی بات کو منصوب کر دیتے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے تو ہم ان کا دہنہ ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر ان کی شعرگ کاٹ دیتے اللہ اکبر کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی دلیل ہے آپ کے معصوم ہونے کی دلیل ہے آپ کے خطا سے پاک ہونے کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات اپنی جانب سے اللہ کی طرف منصوب نہیں کی ہے بلکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہوتا رہا جو کچھ آپ پر نازل ہوتا تھا اسی کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے اور انہی ہدایات پر خود بھی اللہ کی ہدایت کی روشنی میں عمل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر ایمان لانے کا یہ بھی معنی ہے کہ نبوت سے پہلے کی زندگی اور نبوت کے بعد کی زندگی دونوں زندگیاں آپ کی محفوظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کی زندگی میں نہ کبھی کفر کے قریب گئے نہ شرک کے قریب گئے اور نہ ہی کسی برائی کے قریب گئے اس کا اطراف آپ کے مخالفین کو بھی ہے آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر آپ کی ذات پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ہے اور نہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ نبوت سے پہلے بھی پاک صاف تھی محفوظ تھی اور نبوت کے بعد بھی ہر طرح سے پاک صاف رہی اللہ نے آپ کی مکمل نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی آپ کی حفاظت فرمائی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر پہلا حق ہے کہ ہم آپ پر کامل طور پر دل کی گہرائی سے ایمان رکھیں آپ کو اللہ کا نبی و رسول تسلیم کریں آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل مانیں آپ کی عصمت کا اقرار کریں اور آپ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ بھی آخری ہے آخری شریعت ہے اور آپ کی نبوت و رسالت بھی آخری نبوت و رسالت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع اور اطاعت کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے عصوہ حسنہ ہیں اور قدوہ ہیں آپ ہی ہمارے قائد ہیں آپ ہی ہمارے رہنما ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور آپ کی رہنمائی ہی میں مسلمانوں کی پوری کی پوری دینی زندگی گزرنی چاہیے وہی زندگی کامیاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کی روشنی میں گزرے گی آپ کی اطاعت بلکل اسی طرح فرد ہے جس طرح اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری ہم سب مسلمانوں پر فرد ہے جس طرح اللہ کی اطاعت فرد ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرد ہے اور یہ بات اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان فرمائی ہے فرمایا گیا قل اطیع اللہ والرسول فان تولو فان اللہ لا يحب الكافرین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو فان تولو پس جس نے بھی مو موڑا جس نے پیٹھ دکھائی جس نے رو گردانی کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مو موڑ لیا تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ تعالی انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے اللہ تعالی منکرین سے محبت کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْضًا عَظِيمًا اور جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے کامرانی فلاح نجات کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہاں تک ارشاد فرما دیا وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ پس جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اس کا اگر دوسرا مفہوم لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی رسول کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ بَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا سورہ احزاب کی یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور نافرمانی پر جو وعید ہے اس کو بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو انہیں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ کسی بھی معاملے میں انہیں اختیار نہیں رہتا ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ آ جائے تو کسی بھی مومن مرد کو اور کسی بھی مومن عورت کو اب کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے ان کے لئے ہر حال میں اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فَقَدْ بَلَّ بَلَا لَمْ مُبِينَا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا اس کی گمراہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے واضح گمراہی کا شکار ہو گیا تو اس بات کو اس آیت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم آپ کی کامل اطاعت کریں آپ کی کامل فرما برداری کریں قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرمایا رب العالمین اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوْا الْلَلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ جب انہیں اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف بلائے جاتا ہے تو مومن کا قول یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور مان لیا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی یعنی مومن اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے اب کسی طرح کی کوئی تعویل نہیں کرتا ہے کسی طرح کی کوئی حجت نہیں کرتا ہے کسی طرح کی کوئی دوسری دلیل نہیں لاتا ہے کسی بھی طرح سے کسی کی رائے پیش نہیں کرتا ہے کسی بھی طرح سے اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے کسی بھی طرح سے کوئی اسے قبول کرنے میں تعامل نہیں کرتا ہے بلکہ سنتا ہے اور مان لیتا ہے کہتا سمعنا وعتعنا ہم نے سنا اور مان لیا یہ مومنین کا قول ہے یہ مومنین کی صفت ہے کہ وہ اللہ اور اس کی رسول کے فیصلے آ جانے کے بعد اسے سنتے ہیں اور فوراں قبول کر لیتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے وَوَلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب لوگ ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ اپنی زندگی میں زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں اگر آپ دنیاوی اور اخروی کامرانی چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری اختیار کرنی ہوگی یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جسے اختیار کر کے ہم دنیا میں عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں ہم دنیا میں اسی اپنی شان کو واپس لاسکتے ہیں جو تاریخ میں مذکور ہے اور کسی دور میں ہماری مسلم قوم کی ہوا کرتی تھی اس لئے میرے بھائیوں اس سلسلے میں مزید کچھ گفتگو ہم اگلی مجلس میں کریں گے انشاءاللہ اب یہ سلسلہ باقی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی